بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جشن رائل حمق کے زیرے تمام ایک روزہ جشن نیزہ بازی کا انعقاد کیا گیا ہے مختلف ٹیموں نے اس میں حصہ لیا ہے میں نے مختلف شخصیات سے گفتگو کیا وہ بھی شامل ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں نیزہ بازی مختلف شخصیات سے گفتگو کیا ہے مختلف شخصیات سے گفتگو کیا ہے مختلف شخصیات سے گفتگو کیا ہے نہیں کیوں جب تو نظریر مزید نیزہ بازی دکھانے سے قبل آپ کو تماشای دکھاتا ہوں پھر نیزہ بازی دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی سوال آئی سوال آئی سوال آئی سوال آئی سردار نے رباد کراما پور نجیب اللہ ظلہ حریم پر حضارہ غلاب نمبر چمی سوار دونگے سردار آرک فار آفور نجیب اللہ کھوڑا کھا کے اشل شاہ بھٹی ماہ تیرے کھوڑے ملک امر آمان عثمان کا ٹیڑھار دے سلار کا اٹیک سردار شاہ بھائی بھوم ہو شیخ حریم عمان شہب دے نمبر چمی یہ الملک ہاتھ فینشپ کنا پوفا کے سامزلہ اٹیک ہے پاچھا سابق کیسے ہمبر حریم پور کھوڑا غوری ملک اٹھا سابق کیسے ہمبر چمی سوار دونگ پور فائنٹ ملک اٹھا سابق کیسے ہمربا پور پوائنٹ بڑگ شاہد جوڑا کامی آگ سا با کیا ہے ہے آج بہت رجاء ہار سنچ جی شانی خان نص PAY نصر پیٹی گریگل پیٹی شان ڈی شاہ بہت جی مار مار بان سنچ دا جو بہت بہت دائی جی راجہ حامل صلی اللہ علیہ وسلم جی راجہ حامل صلی اللہ علیہ وسلم نظرین مرسد موجود ہیں سید ناصر افتخار شاہ صاحب یہ ججس کے فرحہ سر انجام دے رہا ہے ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں جو نیزبازی ہو رہی ہے اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو نیزبازی ہو رہی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں جی ملک امرال اکرم صاحب انہوں نے ایک نیا کلب نایا رائل ہمک کے نام سے تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ نیزبازی ارینج کی ہے تو بہت اچھا گراؤنڈ ہے بہت اچھا کراؤنڈ ہے بہت دور دور سے راول پنڈی سے اور پورے ڈویین سے یہاں سو کے قریب سیکشنیں آئی ہوئی ہیں تو بہت اچھا ہے آج چھٹی کا دن بھی ہے اس لیے عوام بھی انجائے کر رہی ہے دور نزدیک سے لوگ بھی آئی ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے تو اس سے لوگوں کو شوق بھی بڑھتا ہے لوگوں کے بچوں کو بھی شوق بڑھتا ہے حالانکہ یہ مہنگا شوق ہے لیکن مطلب اسے والے سے لوگ دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں اور بہت اچھا یہ شوق ہے تو بڑا اچھا ہے تو بہت اچھا دن لوگوں نے آج گزارا ہے جی تو بس یہی میں کہوں گا کہ یہ بڑا اچھا شوق ہے لوگوں کو کرنا چاہیے میرہ بانی نہیں ملک شیر حضر صاحب میرے ساتھ موجود ہے یہ جزیز کے فریض انجام دے رہے ہیں ان سے پوچھتا ہوں یہ نیزہ بازی کیسا کھیل ہے اور آج کے حوالے سے یہ کیا کہیں شکیر بھائی تو آپ کو بہت زیادہ اٹھائے تو اس نے زبازی نہ اور تو ساں اچھا نہ زیادہ اوہر ہو اچھا نے خوش کس تھی کہ اٹھک بلکہ بندی ٹی بھی ہیں جیسے کو جیڑے کو رہے ہیں سب تو ٹاپ نے کوڑے بندی ٹی بھی ہیں جا یہ جیڑے نیزہ بازی ہو رہے ہیں یہ ملک عمران خان احمد آپ نے خرچے تھے نیزہ بازی قرار ہوں اور اس سے کم از کم چار سو کھوڑا شامل ہو رہے ہیں جیڑے نیزہ بازی تک پیس پیٹ کر رہے ہیں اتھا ساڑے لگ دے میں چونکہ کم از کم پنجتالیس سال نیزہ بازی کی تھی ایک مجاریٹی ہوئے جیڑے میرے نال پہجے رہے ہیں انہوں نے پانجے پتیچے بچے یہ اس سے بڑے آنر نکالے اور یہ کی بانو نہ مل بینے نہ یہ بھائی امران بڑی اچھی کاؤش ہے اسی نیزہ بازی کرائی اسی انہوں نے شکریہ ادا کرنے بہت ملک شفیق الرحمن میں اصلاح موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج جو نیزہ بازی ہو رہی ہے سوالے سے یہ کیا کہیں گے اور ہماری ادھر اٹک کے ملک امران صاحب ہیں انہوں نے نیا کلپ بنا ہے اور تقریباً سو سے زیادہ سیکشن نے اس میں حصہ لیا ہے اور یہ تو بڑھتے ہوئے شوکوں دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ آہمدہ سال تک اور زیادہ گوڑے تر ہو جائیں گے اٹک باہر سے بھی آئے اٹک کے بھی ہیں اور بہت مزے کا بہت اچھا بھنچن ہو رہا ہے یہ بہت اچھی انونسمنٹ کرتے ہیں مختلف مقامات پر جہاں بھی آتے ہیں تو ان سے تحصہ لیتا ہوں کہ آج جو نیزہ بازی ہو رہی ہے اس کو کتنا ہی انجوائے کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹک ٹوڈے نیوز شکریہ بہت اچھا مہل ہے جی بہت اچھی ارگنائزیشن ہے رائل خمک کلب دی طرف ہوں بہت اچھا جیشن بہت اعلیٰ تیماعی ہیں بہت اعلیٰ جیشن ہو رہا ہے بڑی اچھی مہمان نوازی ہو رہی ہے بہت اچھا دیسپلن ہے اور بلخصوص ساڑے اٹک دی جڑی اے موزز میزبانن بلخصوص ملک شرفضل خان عوان سیل ناصر افتخار شاہ ملک شفیق و رحمان انہ دی جیجنگ دی بچ شاہ سوار مہربانی فرمانن انہی حوصلہ فضائی بھی فرمانن انہیں تو او تامو نہیں کریں انہیں میلہ بہتی اچھا ہو رہا ہے اس وقت تھاڑ راؤنڈ جا رہی ہے کلہ آڑی ہے نظرین محصد موجود ہے ملک شاہ بر اوان یہ فتح جنگ سے آئے ہیں تو ان سے کمنٹس دیتا ہوں یہ کیا کہیں گے نیزبازی کیسے کھیل ہے اور آج جو نیزبازی ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے بہت اچھا کھیلے جی زمیندارہ نہ کھیلے اچھے لوکوں نہ کھیلے بہت عالی شان کھیلے گوڑا ہوں جی رکھنا برکت ہے بہت اچھے سے لوگ آگئے ہیں بڑے درو درو آگئے ہیں بڑے بڑے آلہ گوڑے آگئے ہیں بہت عالی شہوں نظرین محصد موجود ہے ملک سعید محمد خان نیزبازی جاری ہے ان سے کمنٹس لیتا ہوں یہ کیا گیا کہ نیزبازی کیسے کھیل ہے اور نوجوان اصل کے لیے ضروری ہے کہ نہیں ملک سعید محمد خان اور یہ بڑا اچھا ایوٹ ہے جی ہمارا روایتی کھیل ہے اور ینگ جنریشن کو اس میں آنا چاہیے جیسا کہ ابھی ینگ جنریشن آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا یا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ یا موبائل میں جیسے جا رہے ہیں تو یہ بڑی ہلدی ایکٹیوٹی ہے اور ینگ جنریشن کو اس میں آنا چاہیے یہ بڑا روایتی کھیل ہے قدیم کھیل ہے اور پیغمبروں کی سواری بھی ہے جی اور اس کو نیتن اور اس میں اور ہمارے پورٹوار کی بڑی مقبول گیم ہے تو میری تمام جو ہے آنے والی جنریشن ہے ان سے آرش ہے کہ آئیں اس میں پارٹی سپیٹ کریں اور یہ بہت اچھا کھیل ہے جی ملک سعب یہ بتائیں آپ سیکشن لے کر آئے ہیں یا خود اکیلا گھوڑے لے کر آئے ہیں جی ہم پوری سیکشن لے کر آئے ہیں اور چار گھوڑے اکٹھے دورتے ہیں ابھی اس کے بعد ہم سیکشن میں جو ہے وہ چار گھوڑے دوریں گے ابھی فیلال ہم جو ہے وہ آڑی پہ دور رہے ہیں دو کامیاب سوار ہیں تو چار گھوڑے لے کر آئے ہیں گھوڑوں کی گاڑی بھی کھڑی ہے اور اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے اس کو اور اس کو حکومت کی سرپرستی بھی چاہیے بیسیکلی اس گیم کو کہ اگر اس لیول پر یہ چیز آئے اور گورنمنٹ اس کی سرپرستی کرے تو یہ بہت آگے تک جا سکتا ہے ابھی تو یہ ہے کہ انڈیویجولی ہر بندہ اس کو آفورڈ کر رہے ہیں نظرین نیزہ بازی جاری ہے اور میرے صد موجود ہیں میجر سردار شیر یار خان آفناڑا تو ان سے پوچھتا ہوں کہ نیزہ بازی کیسا کھیل ہے اور یہ اپنا کلب لے کر آئے ہیں تو اس کی تفصیل بھی ہمیں فرام کر دیں ان کے کلب کا نام کیا ہے وہ بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کی آگائے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور اتنے لوگوں میں ہمیں چوز کیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں میرے جی کلب کا نام ہے السادک ٹینٹ پیکنگ کلب اور یہ کلب میں نے مرہوم سردار محمد صادق خان صاحب ایک مشہور ہمارے اکھٹر قوم ان کے بزرگ تھے ان کے نام پہ یہ رکھا میرے نانا تھے وہ ان کے نام پہ رکھا اور اس کلب کی بنیاد میں نائٹین ایٹی نائی میں رکھی میرا خیال ہے اس وقت میں آرڈی کلاس نائٹھ میں یا ایٹھ میں ہوں گا جی تو ان کی زندگی میں اس کلب کی میں نے بنیاد رکھی اس کے بعد میں نائٹی فور میں آرمی میں چلا گیا لیکن اس کلب کو لے کے میرے دوست کائباب کے لوگ جو ان سے ہیں وہ لے کے چلتے رہے تو آج 2024 تک یہ کلب اسی طریقے سے چل رہا ہے جس طریقے سے پہلے جن میں یہ تھا ہاں اس میں ایک جو کبھی بیشی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کئی لوگ آئے کئی لوگ گئے اور شروع میں ہم اس کلب میں جو تھا وہ یہ زلے کا سب سے بڑا کلب تھا جس میں پنڈی گیپ کے ملکان صاحبان سارے ہم بھائی لوگ ملک کے اس نظبازی کے شوق کو فروغ دینا چاہتے تھے اور چلتے تھے ابھی ہم لیمیٹڈ رہ گئے کیونکہ ابھی مہنگائی کافی زیادہ ہو گئی ہے کئی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کئی نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو پرانے لوگ ہیں اپنا اس شوق کو لے کے چل رہے ہیں یہ بہت ہی ایک عالی قسم کا شوق ہے جی جانوروں سے محبت اگر جس جو لوگ جانوروں سے محبت رکھتے ہیں وہ لوگ آپس میں دنیا داری جیسے کہ اللہ تعالی نے بھی بتایا کہ اکوکل عباد پہلے ہے اکوکل آباد میں ہے جو جانوروں سے محبت کرتے ہیں وہ انسانوں سے بھی ظاہری بات ہے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں یہ نوابوں کا شوق ہے اچھا شوق ہے اور اچھی سپورٹس ہے آج کل کے اس مصروف ٹائم میں اگر آپ اس میں کچھ ٹائم نکال کے اپنی ایک فری اور ایک اپنے لیے انٹرٹینمنٹ کا پندوبست کرتے ہیں تو اس سے اچھی انٹرٹینمنٹ اور کوئی بھی نہیں ہے میں سب یہ بتائیں آپ نیزبازی میں تو بڑے کامیاب جا رہے ہیں سیاست کے خاردار وادی میں کب قدم رکھیں گے یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے دراصل آج کل کے اس ٹائم میں میں یہ کہوں گا کہ سیاست بیسے تو ہمارے بزرگ جتنے بھی تھے کیا تدیال سے کیا ننیال سے وہ پرانے سیاستدان چلے آ رہے ہیں اس وقت وہ سیاست ایک عبادت کے طور پر سمجھتے تھے لیکن ابھی یہ سیاست کاروبار بن گئی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس فیلہ جو حالات واقعات ہیں اس کاروبار سے ہم دور ہی رہے تو بہتر ہے لیکن ایک چیز میں آپ کے توسط سے لوگوں کو کہوں گا خدارہ دربینیں اتاریں اور خردبینیں لگائیں اپنی نزدیک کی چیزوں کو دیکھیں یہ جتنے سیاسی آپ کے مطلب ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ان سے سوال کر کے اپنے لیے یہ ہمارے پہ یا آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی ٹیکس کے پیسے اور آپ کی چیزیں آپ پہ لگانے کے پابند ہیں تو خدارہ ان سے جواب لازمی کریں کہ یہ شروع کے نوے دن تو وہ الیکشن جب اناؤنز ہوتا ہے تو نوے دن وہ کشکول گلے میں ڈال کے آپ کے پیچھے ہیں پھر اس کے بعد چار سال اور آٹھ مینے آپ ان کے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ جو چار سال اور آٹھ مینے کا ٹائم ہے آپ لازمی ان کے پاس جائیں ان سے پوچھیں کہ جناب ہمارے قیمتی ووٹ کا جو ہم نے حق ادا کیا ہے اس کا جواب آپ ہمیں دیں یہ کوئی آپ کا حق ہے ڈیموکریسی میں یہ آپ کا حق ہے ووٹ فور دا پیپل ووٹ بائی دا پیپل یہ آپ کا حق ہے تو خدارہ اپنی ووٹ کی قدر کو سمجھیں لیکن آج کل کی سیاست میں یہی کہوں گا کہ اس سے جتنا شریف لوگ دور رہ سکتے ہیں دور رہے کیونکہ سیاست کاروبار بن گی ہے ویل فیر یا لوگوں کی اس کے لیے نہیں ہے تحصیل جانڈ میں کھٹڑ قیادت کا فقدان ہے تو آپ کو آگے آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے میں ایک اتنا سا ورکر ہوں اپنی کپیسٹری میں جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں جی لیکن کھٹڑ قوم واقعی ہم بہت پسماندہ ہو چکے ہیں میں اس میں صرف یہی کہوں گا کہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں قبیلے کے یا ہمارے قوم کے ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے اور اپنے اندر سے کوئی نہ کوئی بہتر بندہ نکال کے اس کو آگے لانا چاہیے یہ کسی کا سیاسی حق نہیں ہے کہ وہ اگر ایک خاندان ہے تو وہی اس کو لے کے چلے جو کارکردگی یا جو قوم عوام کے لیے کچھ کر سکتا ہے اس کو لازمی پروموٹ کر چاہیے بشک وہ کسی بھی اس میں ہو اور یہ ہمارے حق بنتا ہے آپ اسی اٹھا کے دیکھ لیں کہ جتنے بھی پرانے قبیلے آئے ہیں ان قبیلوں نے ایک دوسرے کو نہیں صرف اپنی قوم کو پروموٹ کیا ہے اور کرنا بھی چاہیے ناظرین جشن ریل ہمک نظر بازی ابھی جاری ہے میں نے آپ کو نظر بازی بھی دکھائی ہے اور کچھ شخصیات کے تاثرات بھی ہیں ان میں ججز کے تاثرات بھی ہیں وہ بھی اب تک پہنچائیں اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڑے نیوز کو میری انکلیوز سے اجاز دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمین آسر اللہ حافظ